اٹھائیس جولائی کو حسار کے آزاد نگر میں آئیو جن ہونے والے پردیش سستری مہاراجہ گروہ دکش جہنت استعماروں کے آئیو جن کی سفلتہ کو لے کر حسار میں پرجاپتی سماش کے موزیس لوگوں نے روپ ریکھا تیار کی ہے اس قبر سے جوڑی جوزہ جانکاری کے لیے سماش سے بھی اور کانگریس دیتا شرمن کمار برمہ سے خاص بات چیٹی ٹوٹل نیوز ایسو جیڈ ایڈیٹر ڈاکٹر مہش کمان نے کی آپ کو دکھا رہے ہیں اٹھائیس جولائی حسار کے آزاد نگر کا علاقہ مہاراجہ گروہ دکش جہنتی سماروں کے آئیو جن ایک خاص آئیو جن ہسار میں کیا جا رہا ہے راجہ استری ہے یہ آئیو جن ہے اور اس آئیو جن کی سفلتہ کو لے کر ایک بڑی بیٹھک بھی رکھی گئی ہے سماج کے تمام موجز لوگوں کو اس خاص بیٹھک میں بلائے گیا کہ اس طرح سے یہ راجہ استری ہے کارکرم بہترین بنایا جا سکتا ہے اسی کو لے کر تمام لوگوں نے چنتن منن کیا اس وقت سماج سے بھی تمام ہم میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں شرمن کمار ورمہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے سر مجھے ہی بتائیے کہ کس طریقے سے اس کارکرم کوئی سفلتہ کو لے کر جو کوشش ہیں وہ لگاتار آگے بڑھتی نظر آئی دیکھئے ہمارا جو پورا سماج ہے وہ ایک ہے اور میں نے تین دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پنزاب ڈیرہ وسی چنڈی گھڑ کرنال پورے ہریانہ میں راج اس طرح پہ ہم آن لڑی جو ہنی منترن پتر دے چکے ہیں اور ہماری جتنی بھی دھرم سالیں ان میں جا کے اور اسار میں جیسے ہمارے شیر سنگھ جی ہیں پردان ہیں کرن سنگھ رانولیا جی ہیں وکاس جی ہیں مروز ٹاک جی ہیں ابھی سارا سماج ہم نے ایک جھوٹ کر لیا ہے اور جیسے ہمارا کلوارا جو پروگرام تھا اس سے بھی بہت بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے یہاں کم سے کم نہیں دو بیس آزار لوگ گھٹھے ہو رہے ہیں اور ہم مہارا جا گروہ دکش پرزاپتی کی جہنتی بڑے ہی دھوم دام سے آزاد نگر کومنیوٹی سینٹر میں منانے جا رہے ہیں مہارا جا گروہ دکش جہنتی کارکرم کو لے کر کچھ سنشک استیتی بھی نظر آ رہی تھی یہ بھی کادرہ تھا کہ کچھ لوگ آلگ سے اس کارکرم کا اوجن کرنا چاہتے ہیں دیکھئے ایک چھوٹا سا جو گھر ہوتا ہے جو دو برتن وہ بھی کئی بار کھڑک جاتے ہیں سماج تو بہت بڑی ووشتہ ہے تو چھوٹے موٹے ایک آدھی بار جو متبید ہوتے ہیں ہم نے سب بلا کر اور ہمارا سماج ابھی ایک پلیٹ فارم پر ہے اور سب ہم ایک ساتھ ہیں اور بڑی دھوم دام سے منا رہے ہیں ایسی کوئی بھی جو ووشتہ نہیں ہے کہ دو جگہ کا کوئی میٹر نہیں ہے وہ کچھ ویپیکس لگا لو یا کچھ ایسے لوگ ہیں انہوں نے کچھ دھوٹھی اپوائیں بھی فلائی ہیں اور یہ پروگرام صرف اور صرف اس آر میں عداد نگر کومنیوٹی سینٹر میں ہی منایا جا رہا ہے چلی مجھے یہ بتائی کہ مہراجہ گروہ دکش جہنٹی کارکرم کو لے کر کچھ سنچے کی ستیتی پہلے سامنے آئی اب کس طریقے سے ستیتی کو سپشٹ کیا گیا ہے اور پورے حرانہ پردیشتہ کس طریقے سے بڑی تعداد میں لوگوں کو یہاں لائے جائے گا اس خاص کارکرم میں شامل کیا جائے گا بھائیس جی ایسا ہے سنسے کی ستیتی ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تھی لیکن کل ہمارے لوگ پر یہ سانسد آدھرنیاں دیپندر اوڈا جی نے دونوں کو بلا کر کے اس کی سلے کرا دی ہے جو پروگرام پہلے تیگ ہوا تھا تو وہی جو آزاد نگرہ کمینتی سنٹر ہے وہاں پہ ہوگا اور آج یہاں عیسار جلا کے اور ہمارے سرسا جلا سے بھی آدمی آرے ہیں تو یہ سنسے کی ستیتی سب ختم ہوگی ہے ہم سب مل کر کے اور آزاد نگر میں گروہ دکس پر جبتی مہارات جی کی جہنتی بڑے دھوم دام اور اللہ سے منائیں گے اور جس میں آزاروں کی سنکھیاں میں لوگ یہاں پہنچیں گے میرا آخری سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے پردیش کے علاقوں سے لوگوں کو یہاں تک پہنچایا جائے گا کس طرح کی وفیست ہیں آپ لوگوں نے کی ہے جو سماجی سنکھٹن ہمارے جتنے ہیں وہ سب اس کام میں لگیں گے اور سماج کے لوگ ہی اپنے سادنوں کے دوارہ یہاں آئیں گے چلیئے اٹھائیس جولائی کے اس خاص کارکرم کی سفلتہ کو لے کر اب تمام سماج سے جڑے لوگوں نے ایک جڑتہ دکھانے کا کام کیا اور صاف یہ بات کریں کہ کسی بھی طرح کی سنشے کی استثیتی اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہیں سوگی کامل کے ساتھ ڈاکٹر مہیش کمار ٹوٹل نیوز ہسار